بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز صحیح لگیں تو آپ ہماری ویڈیوز پر اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ دیا کریں کہ اس میں کوئی خامی ہے یا یہ درست باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائیں ہیں تو آپ اپنی خوبصورت آرہ سے ہمیں آگاہ کریں گے تو ہم اس کو اور بھی انشاءاللہ بہتر کر سکیں گے اور اگر آپ پر گراہ نہ گزرے تو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس خاتون کے اندر چار خوبیاں ہوں گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے چار خوبیاں آئیے بتاتے ہیں کہ چار خوبیاں کون سی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا نمبر ایک عورت جب پانچ وقت کی نماز ادا کرے کیا کرے وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے روزے رکھے اور تیسرا کام کا ہے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اپنی عزت پاک دامنے کی حفاظت کرے اور نمبر چار ہے اپنے شوہر کی ادا کرے اپنے شوہر کی فرما بردار ہو خواتین ایسی ہوتی ہیں بہت سی کہ اپنے شوہروں کی بڑی فرما بردار ہوتی ہے اور بہت سی ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی ایک بار دیمانہ پسند نہیں کرتی کہ تھی برابری کا معاملہ ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے آئیے حدیث شریف کے عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں کیا فرمایا المرعہ تو ازا سلط خمسہا خاتون ازا سلط جبکہ وہ پڑھتی ہو خمسہا پانچ وقت کی نماز وسامت روزے شہرہا یہ شہرہا ہے شہرہا نہیں ہے شہرہا ٹھیک ہے پورے مہینے کے سال میں ایک مہینے کے روزے رکھتی ہو وآخصانت حفاظت کرتی ہو فرجہا اپنے پاکیزگی کی عفت کی اور اپنے عزت کی جو حفاظت کرتی ہو اور وآتا آت بالہ نمبر چار پر ہے وآتا آت بالہ اپنے شہر کی بات کہتے ہیں شہر کو یعنی وہ کرتی ہو خاتون فالتا دخل سو وہ داخل ہو جائے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت کے بارے میں آتا ہے کہ آہ دروازے ہیں اب یہ کتنی اس کی خوش نصیبی ہے کہ ہر دروازہ چاہے گا کہ بی بی ہمارے دروازے سے داخل ہو جائیں یہ اتنی نیک خاتون ہیں یعنی ایسی عظمت والی خاتون ہیں کہ ہر دروازہ یہ ان کو اجازت دے گا کہ آپ میری طرف سے آئیے آئیے مرحبا مرحبا میری طرف سے آئیے ادھر سے گزرئے ادھر سے وہ گزریں گے اس کے لئے عزت کا باعث ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دروازے سے چاہیں عزت کے ساتھ اور تو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے خواتین کے لئے بڑی آسانیاں کر دی کہ ان کے لئے جنت میں داخلہ بہت آسان کر دیا پانچ وقت کی نماز تو فرض ہی ہے آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے اگر آپ نوافل نہیں بھی پڑھتے تو کوئی بات نہیں ہے پانچ وقت فرض نماز ادا کر لیجئے رمضان مبارک کا ایک مہینے کروزہ ادا کر لیجئے اور اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرتے رہیے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے رہیے جس دروازے سے چاہیے جنت میں داخلہ حاصل کر لیجئے آپ دنیا میں بھی دیکھئے کتنا اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے لوگ کتنا اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میری شہرت ہو جدھر میں جاؤں جس محفل میں جاؤں مجھے بلایا جائے اور میرا اکرام کیا جائے لوگ میرے لئے کھڑے ہو جائیں میرے لئے دروازے کھولنے وارج ہوکی دار دروازے کھول دیں میرے لئے گاڑی کا دروازہ کھل جائے لوگ اس پر کتنے خوش ہوتے ہیں آپ بتائیے کہ وہ جنت جس کے لئے انسان دنیا میں اتنی محنت اور مشقت کرتا ہے جس کے لئے انبیاء رحمہ السلام دنیا میں بھیجے گئے جس کی دعوت دینے کے لئے بھیجے گئے کہ ظاہر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے اس میں خواتین کا داخلہ اتنا آسان کر دیا گیا لیکن شیطان نے آسان کاموں کو مشکل بنا دیا مشکل کیا بنا دیا حیاء کی حفاظت کرنا اپنی عزت کی حفاظت کرنا حیاء کرنا شیطان نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ظاہر ہے کہ اگر عورت کھلی ڈلی ہوگی تو لوگوں کے لئے شیطان کے لئے کھل جاتے ہیں آپ بتائیے کہ کیا مشکل کام ہے یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ شوہر کی فرما برداری کرنا کیا مشکل بات ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ایک خاتون اگر اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی تو باہر جی سر جی سر کرتے ہوئے پھرتی ہیں تو آپ بتائیے کہ کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جنت میں داخلہ تو آئیے اہد کیجئے کہ ہم ان چاروں کاموں پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت حاصل کرتے ہوئے جنت میں عزاز و اکرام کے ساتھ داخل ہو جائیں گے جبکہ لوگ مشکل میں پھسے ہوئے ہوں گے ہمارے لئے جنت کا ہر دروازہ ہر دروازہ کھلا ہوا ہوگا کہ ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے مہم صحبہ میٹم ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے ادھر سے جائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں کرے کہ ہم یہ چار کام خوبصورتی کے ساتھ کرنے والے ہوں اور جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہونے والے عزاز و اکرام کے ساتھ داخل ہونے والے ہو جائیں آمین